موسیقی ہلو بچوں کیسے آپ کیا حال چال آپ کے دیکھو آج ہمیں ایک نیا چپٹر شروع کرنا ہے ہم نے پچھلی کلاس میں چینج ان اگزیفٹنگ پروفٹ ریشیو کو بہت 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 پیارے طریقے سے فنش کیا تھا آپ نے دیکھا تھا ہم نے اس میں بہت سمیں گجارا لگوک دس گیارہ کلاسز ہم نے اس میں پڑھائیں مقصد اتنا تھا کہ آگے آنے والے جو چپٹر سے ایڈیمشن ریٹائیمنٹ ڈیتھ ان سب میں آپ کو پریشانی نہ ہو ہر ایک چیز کو بارے کیسے ہم نے سمجھا تھا اب آپ کو دیکھے گا کہ آج جو چپٹر میں شروع کر رہے ہیں ایڈیمشن آف پارٹنر یہ آپ کے لئے بہت 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 سمپل ہو جائے گا ایڈیمشن آف پارٹنر آئی جرہ سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیمشن آف پارٹنر دیکھو پہلے میں بتا دوں کہ اگر کوئی بھی پارٹنر کو آپ ایڈیمیڈ کرنا چاہتے ہو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ لکھنا بند کریں گے کہ مان لو ایک فرم میں اے بی آنڈ سی تین پارٹنر پہلے سے یہ تین پارٹنر کسی فرم کے اندر میں اور یہ چاہتے ہیں کوئی نیا بندہ دی ہم ایج نیو پارٹنر ان کو بزنیس میں لے کر آئے پہلے ایسا ہوتا کیوں ہے ہم نیا پارٹنر کو بزنیس میں کیوں لے کر آتے ہیں ریجن ہے میرے بچے پارٹنرشیف فرم میں اگر مان لو تین پارٹنر پہلے سے تھے تو تین لوگوں نے مل کے پیسے لگائے تھے اگر ہمیں بزنس میں بہت زیادہ پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے تو یہ نیا پارٹنر جو ہے نا وہ کچھ پیسے لے کر آئے گا جب بزنس میں پیسہ آئے گا تو بزنس کا ایکسپنشن ہوگا بزنس کا گروتھ ہوگا اور آپ کو اچھا لگے گا دوسرا مین ریجن کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھو پارٹنرشی فرم میں تین پارٹنرز تھے پارٹنرز کا مطلب کیا مالک مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خون پسینے لگا کے بزنس کو آگے بڑھاتے ہیں پھر بچھے یہ ان کو ہمیں ڈائریکشن نہیں دینا ہوتا یہ خود کام کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے جتنا ہم زیادہ کام کریں گے اتنا پروفٹ ہوگا اور جتنا پروفٹ ہوگا وہ سارا ہمیں کو ملنا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی نیا پارٹنر ایڈمنٹ کرتے ہیں جیسے دی ایک ریجن یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید تین لوگ جو ہیں پہلے سے وہ کام کو پروپٹ طریقے سے ہنڈل نہیں کر پا رہے ہیں ان کو ایک بہت وشوافی آدمی چاہیے ایک پارٹنر چاہیے جو کام کو ان کے ساتھ دیوائیڈ کرے اور بزنس کو آگے اور اچائی پلے کر جائے تو ہمیں نیا پارٹنر ایڈمنٹ کرنا پڑتا ہے میرے بچے کبھی کبھی مان لو کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس جبرجس سکیل ہے جبرجس سکیل یعنی کہ اگر وہ اپنے سکیل کو ہمارے بزنس میں ایڈ کر دے تو ہمارا بزنس بہت اوپر تک جا سکتا ہے ہمیں پارٹنر کو ایڈمنٹ کرنا پڑتا ہے بچے ایسے بہت سارے ریجن ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پارٹنرز کو ایڈمنٹ کرتے ہیں یہ باتیں دھیرے دھیرے ہم تھیوری کروپ میں چپٹر میں سٹیڈ کریں گے آج میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جب بھی ہم بات کسی پارٹنر کو ایڈمنٹ کرنے کا کریں گے تو دھانگرہ ہمارے پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں یہ منشن ہے کہ جب بھی آپ کسی پارٹنر کو ایڈمنٹ کریں گے تو اس کے لیے تینوں پارٹنرز مطلب جتنے پہلے سے اگزیسٹنگ پارٹنر ہیں ان سب کا کونسنٹ ہونا جروری ہے مطلب یہ سب ہی بولے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نیا پارٹنر ایڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر مان لو اس تین میں سے دو لوگ کہتے ہیں کہ نیا پارٹنر ہمیں دی کو لے کر آنا ہے اور سی کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اگری نہیں ہے مطلب ہم دی کو لانا نہیں چاہتے ہیں تو پھر پارٹنرشپ کے اندر میں اس نیا پارٹنر کا اینٹری بند ہو جائے گا یعنی کہ پارٹنر کو آپ ایڈمنٹ تبھی کر سکتے ہیں once all partners are agreed for his admission اور her admission تو اس کے آنے کے لیے سارے پارٹنرز کی رجامندی کونسنٹ ہونا جروری ہے ایسا سیکشن تھرٹی ون کہتا ہے سیکشن تھرٹی ون آف پارٹنرشپ ایکٹ نائنٹین تھرٹی ٹو یہ سیکشن یاد دکھنا کہ سیکشن تھرٹی ون میں اس بات کو mention کیا گیا ہے کہ اگر کسی پارٹنر کو sorry اگر آپ ایڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پارٹنرشپ فرم کے اندر میں تو سارے پارٹنرز کا کونسنٹ یعنی کہ ان کا رجامندی ہونا جروری ہے آپ کا ہے ہاں اگر ہمارے پارٹنرشپ ڈڈ میں ایسا mention ہے کہ یہ کسی پارٹنر کو لانا ہے یا نہیں لانا اس کا right اس کو decide کرنے کا جو right ہے وہ کسی ایک پارٹنر کے پاس ہے تو بات الگ ہے مطلب اگر پہلے سے decided ہے میرے بچے کہ اگر کوئی نیا پارٹنر admit ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا decision A لے گا یا پھر B لے گا یا پھر C لے گا یا کوئی دو لوگ مل کے لیں گے تب یہ سیکشن applicable نہیں ہے لیکن اگر ایسا پارٹنرشپ ڈڈ میں کوئی بھی agreement نہیں ہے کہ نیا پارٹنر کا admission کون decide کرے گا تو all partners all partners کو یہاں پہ آپ کا agree ہونا ضروری ہے اگر سارے partners agree ہو جائیں گے تب ہی تب ہی یہاں پہ آپ admission کر سکتے ہیں ایسا سیکشن 31 میں لکھا ہوا ہے میں نے بک میں یہ باتیں آپ کو دی ہوئی ہیں میں تھیوری جو اس چپٹر کا ہوگا وہ ہم الگ سے پڑھنے کے بجائے ساتھ ساتھ میں پڑھیں گے مجھا آئے گا آدھے بچ تھیوری پڑھاؤں گا الگ سے تو آپ bore ہو جاؤ گے خیر آئی جڑا آج ہم شروع کرتے ہیں چپٹر کے اندر میں لکھیں میرے ساتھ topics to be covered ہمیں اس چپٹر میں کیا پڑھنا ہے کیا ختم کر لوں تو چپٹر 100% complete آپ کا ہو گیا تو لکھیں گے اس کے اندر میں پہلا number one computation of لکھیں میرے ساتھ topics ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے تو computation of new new and sacrificing ratio low new and sacrificing ratio ہمیں نکالنا پڑے گا یہ نکالنا ہم نے پچھلے والے میں بھی سکھا تھا جب ہم نے firm کو reconstitute کیا تھا یعنی اگر agreement ہمارے بیچ کا change ہوگا نیا ratio بنے گا تو ہم نے نکالنا سکھا وہ بچے آج ہم کیا کریں گے اسی کو admission میں ہم سکھیں گے کیسے کیا جائے گا second لکھیں گے آپ یہاں پہ second یہاں پہ لکھنا treatment of goodwill treatment of of goodwill جو goodwill آپ کا ہے goodwill جو آپ کا ہے یعنی کہ firm کا وہ profit جو ہم نے past میں کمائیا تھا اور future میں آیا گا اس کا treatment کیا ہوگا admission کے time پہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ پھر لکھیں گے آپ یہاں پہ third میں treatment of treatment of reserves reserves lossage lossage appearing appearing in balance sheet اگر کسی partner کا admission ہوگا تو اس سمیں lossage یا پھر آپ یہاں پہ reserve جو ہوں گے ان کا ہم کیا treatment کریں گے ہم وہ بھی سکھیں گے fourth point میں ہمیں سکھنا ہے concept of یا پھر ایسے لکھ دو آپ revaluation of assets and liabilities جو ہمارے assets and liabilities ہیں ان کا revaluation ہونا کیسے ہوگا ہم سکھیں گے اگر ایک بات آپ دھیان سے دیکھو یہ ساری بات سارے نام کہیں کہیں آپ پڑھے ہو اور وہ کہاں پڑھے ہیں ہم لوگ تو آپ of new and sacrificing ratio treatment of good bill treatment of reserves losses appearing in balance sheet revaluation of assets and liability preparation of partners capital account and updated balance sheet آپ کا یہ سارا topic ہمارے پاس ہے آج آج جو ہمارا کام ہے میرے بچے وہ پہلے topic کو پکڑنا تو میں ان کو مٹاؤں گا آپ نے اس کی کوپی کر لی ہوگی مجھے وشواس ہے تو میں اس کو ہٹاتا ہوں اور آپ ایک کام کرو اس پیج کو چھوڑ دو آپ اس پیج میں جتنا بھی جگہ بچ گیا فرق نہیں بڑھتا آپ اس کو چھوڑ دو اور آپ جوڑا اگلے پیج پہ آپ اگلے پیج پہ نیا پیج لیں گے نیا پیج اور ہیڈنگ ڈالیں گے آپ کا چینج ان چینج ان پروفیٹ ریشیو پروفیٹ ریشیو یا ماف کیجے کمپیوٹیشن لکھا تھا ہم لوگ نے کمپیوٹیشن آف لکھیں گے آپ یہاں پہ کمپیوٹیشن آف نیو اینڈ سیکریفائسنگ ریشیو اینڈ سیکریفائسنگ ریشیو تو آپ لکھو جو رہا یہاں پہ آج ہم اس ٹوپک کے شروعات کرتے ہیں آپ کو مجھا آئے گا کیونکہ کونسپٹ سب کام پہلے تھوڑا بہت سیکھے ہوئے ہیں کوئی زیادہ پرشانک ریٹ نہیں ہوگی سنیں میرے ساتھ یہاں پہ زیادہ آگے بڑھنے کے پہلے آپ ایک اگزامپل لکھو پہلے آپ ایک اگزامپل اگزامپل لکھیں گے کہتا کہ a b are partners a b are partners لکھیں گے میرے ساتھ شیئرنگ پروفیٹ شیئرنگ پروفیٹ in 3 is to 2 مطلب ان کے بیجھ کا جو ریشیو تھا وہ 3 is to 2 کا تھا کہتا کہ fee is admitted fee is admitted as new partner as new partner as new partner for for one fifth یعنی کہ one by five share share in future profit وہ کہتا ہے کہ اب میں جب آ جاؤں گا تو میرے آنے کے بعد بزنس میں جو بھی پروفیٹ ہوگا ہم اس میں one fifth share لیں گے یہ کہتا ہے کہ calculate کرو آپ calculate کرو لکھو میرے ساتھ new new and sacrificing ratio sacrificing ratio میرے پچھے جب بھی کوئی نیا پارٹنر آئے گا جب بھی کوئی نیا پارٹنر آئے گا تو old partners کو اپنے share میں سے کچھ نہ کچھ amount ان کو دینا پڑے گا ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ کے گھر میں اگر دو بھائی بہن ہیں اور آپ نے چار روٹی رکھا ہے اور آپ کے بہن نے چار روٹی رکھا ہے مان لو چار روٹی آپ کے پاس ہے چار روٹی آپ کے بھائی یہ بہن جو بھی ہے ان کے پاس اگر ہے تو چار روٹی چار روٹی تھا اب میں آپ کے گھر میں آ گیا اور مجھے میں نے کہا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے مجھے بھی کچھ کھانے کو دو تو مجھے بچھے آپ اور آپ کا جو بھائی بہن جو بھی ہے وہ دے گا تب ہی تو مجھے ملے گا مجھے بھی تو بھوک لگتی ہے میں بھی تو آپ کے گھر میں آیا تو جب میں آپ کے گھر میں آؤں گا اور میں کچھ کھانا مانگوں گا مجھے کچھ چاہیے میں کتنا مانگ رہے ہیں پہ 1.5 تو کنفرمڈ ہے کہ آپ لوگوں کو ہی دینا پڑے گا کیونکہ کھانا تو اتنا ہی بنا ہوا ہے اگر آپ ہمیں دو گے تو آپ لوگ سیکریفائیس کرو گے آپ لوگ کچھ شیئر کو چھوڑو گے وہ سیکریفائیس کیا ہوگا ہم اس کے بارے میں یہاں پہ پتا کریں گے تو اے بی پارٹنرس ریشیو 3.2 سی کو ایڈمنٹ کیا گیا ون وی فیپٹ بولتا بتاؤ کیا آپ سنو میری بات سولوشن میں میں آپ کو پہلے سمجھاؤں گا ڈائیگرام سے یہاں پہ کلیٹی آپ کی آئے گی دیکھو یہ میرا پروفیٹ ہے مان لو میں اتنا پروفیٹ کماتا تھا میں اماؤنٹ پہ نہیں جا رہا کہ دس جار بیس جار پچاس جار یہ جو ٹوٹل پروفیٹ تھا یہ جو یہ آپ کو لکھنا نہیں ہے بس آپ کے دیماؤں کے باتیں پہ اٹھانی ہیں اس ٹوٹل پروفیٹ کو 5 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرتے تھے 3 پلس 2 5 یہ دیکھو مان لو 1 2 3 and 2 5 مان لو 5 equal parts اس 5 میں سے جو 3 پارٹ تھا 3 پارٹ یعنی کہ 3 ٹکڑے یہ کون لیا کرتا تھا A تو یہ تو A کا ہوا کرتا تھا کس کو ملتا تھا A کو اور یہ جو 2 پارٹ بج گیا پروفیٹ کا 2 پارٹ یعنی کہ یہ آپ کا کون لیا کرتا تھا بھی ایسا پہلے ہوتا تھا لیکن اب کیا ہو رہا یہ دیکھو پروفیٹ جتنا پہلے تھا ہم نے پروفیٹ اتنا ہی مانا اگر ہم C کو ایڈمیڈ کرتے ہیں تو جتنا پروفیٹ ہم اتنا ہی مان رہے ہیں بہت دھیان سے میری بات سننا ہے ٹوٹل پروفیٹ کو میں نے چینج نہیں کیا مطلب جتنا ہم نے پہلے ایزم کیا تھا اتنا ہی ایزم کر رہے ہیں لیکن میری بچے اب C کہتا ہے کہ مجھے 1 فیفت شیئر چاہیے 1 فیفت کا مطلب ہوتا ہے دھیان دینا ہم اس ٹوٹل پروفیٹ کو پانچ ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک دو تین این دو پانچ یہ پانچ ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کیا پانچ میں سے جو ایک ٹکڑا ہے مان لو یہ یہ جو ہے نا وہ C کہتا ہے کہ مجھے دے دو یعنی کہ یہ جو 1 by 5 ہے 1 by 5 کا مطلب ہوتا ہے کہ پروفیٹ کو پانچ ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرو اور اس میں سے ایک شیئر ایک ٹکڑا جو گا وہ مجھے میلے گا تو مجھے بچے C کو تو اتنا ملنا ہی ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو ایڈمیٹ کیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ کمیٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو 1 by 5 دیں گے وہ ہم نے ان کو دینا ہی ہے مجھے بتاؤ 1 by 5 دینے کے بعد اب ہمارے پاس کتنا بچ گیا تو ایک دو تین چار مطلب پانچ ٹکڑوں میں سے چار ٹکڑا بچ گیا یعنی کہ آپ جلال دیکھو یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ 1 by 5 دینے کے بعد اب ہمارے پاس remaining share کتنا بنا لکھنا نہیں ہے آپ کو بس میری باتیں سننی ہیں remaining share کتنا بچ گیا off profit کا میرے بچے off profit کا remaining مطلب C کو دینے کے بعد تو total profit میں سے 1 by 5 ہٹا دوں تو ایک دو تین چار یعنی کہ 4 by 5 بچ گیا ہے نا یہ total 5 ٹکڑوں میں جو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا اس 5 میں سے 4 ٹکڑا جو ہے 4 share جو ہے وہ آپ کا بچ گیا یہاں پہ مجھے بتاؤ یہ remaining جو 4 by 5 بچ گیا یہ کون لے گا یہ ہو گیا for A and B A and B کیونکہ C کو ہمیں 1 by 5 دینا ہے تو C کو 1 by 5 دینے کے بعد جتنا بھی profit ہمارے پاس بچ جائے گا اس profit کو کیا کریں گے جی A اور B کے بچ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے میری بات دھیان سننا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہو گیا 4 by 5 میں اگر اس کو total کر دوں تو اتنا نکل کے آیا یہ ہو گیا 4 by 5 مطلب اب اتنا profit بچ گیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ profit جو ہے یہ profit جو ہے وہ A اور B کس ratio میں لیں گے یہ جو 4 by 5 بچ گیا اس profit کو A اور B کس ratio میں لیں گے تو میری بچ آپ کوشن کو دھیان سے پڑنا جلہ دیکھو کیا بتا رہا ہے کہ ان کو 1 5 دینے کے بات جو remaining share بچے گا remaining 4 by 5 اس کو A اور B کی ratio میں لیں گے جلہ بتاؤ کہ C کو admit کیا گیا اتنے کے لیے اور جو بچ جائے گا اس کو A اور B اس ratio میں لیں گے نہیں کہیں نہیں بتا رہا سر کہیں نہیں بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ profit آپ کا بچ گیا ہے یہ جو profit بچ گیا ہے اس profit کو A and B اپنے پورانے ratio میں divide کر لیں گے مطلب 3 2 کے ratio میں فرق سی بھی اتنا ہے کہ پہلے وہ پورے profit کو 3 2 میں لیا کرتے تھے اب C کا share دینے کے بعد جتنا بچے گا اس کو 3 2 میں لیں گے تب جب کوشن کچھ آگے نہیں بولے گا تو اب بس میری بات سنتے جل اب ہی دماغ میں if اور نہ میں اس میں اتنے سارے cases کراؤں گا کہ آپ اپنے class میں ہمیشہ آگے رہیں گے بس میری بات سنتے چلو میں کیا بتا رہا ہوں تو مرے بچے سی بات ہے کہ پہلے total profit کو 3 2 میں divide کرتے تھے اب سی کو دینے کے بات جتنا بچے گا ہم اس کو کیا کریں گے ا اور بی کے بچے میں 3 2 میں ڈیوائیڈ کر دیں گے آو نا یہ تو آپ کو ڈائیگرام سے سمجھایا انہی باتوں کو میں آپ کو یہاں پہ کوشن کا انسر گروپ میں کراتا ہوں لکھیں پہ نیو ریشو اور ہم یہاں پہ نکال لیں سیکریفائس ریشو یہ اویس بات ہے آپ دیکھ بھی رہوں گے سیکریفائس ریشو کی نئے پارٹنر کے آنے کے چلتے اے بی کا شیئر کم ہو جائے گا ان کو سیکریفائس کرنا پڑے گا تو آو نا دیکھتے کیا نکل کیا گا یہاں پہ مجھے بتاؤ کوشن میں پارٹنر کا نام کیا ہے سر اے پہلے سے اے بی این سی لکھ لو آپ یہاں پہ مجھے بتاؤ ان کا اول ریشو کیا تھا سر یہ تھا 3 by 5 اور ان کا تھا 2 by 5 ٹھیک ہے سی تو پہلے تھا ہی نہیں مجھے بتاؤ نیو بیجنس میں سی کتنے کے لیے آیا ہے سر 1 by 5 وہ کوش نے بتا دیا کہ 1 5 کے لیے لکھ دیا ہم نے 1 5 کے لیے اب مجھے یہاں پہ نیچے میں بتاؤ نیچے میں لکھو یہاں پہ لیٹ مان لو کی ٹوٹل شیر ٹوٹل ٹوٹل پروفیٹ اتنا ہے تو ہم اس پورے بوکس کو کتنا مان لیے مان لو ہم اس کو ایک روپیہ مان لیتے آپ کی مرجی کچھ بھی مان سکتے ہو لیکن ایک زیادہ اچھا لگتا مان میرے بچے تو مان لو ٹوٹل پروفیٹ آپ کا فرم کا ہے آپ مجھے ریمیننگ شیئر جو بچ جائے گا یعنی کہ سی کا ون فپ دینے کے بعد ریمیننگ شیئر جو بچ جائے گا آف فور فور کس کے لئے جی ا ا ا بی ا ا بی وہ کتنا ہو جائے گا مرے بچے تو ہم نے کہ ون میں سے یعنی کہ ٹوٹل میں سے ون فپ تو ہم نے دے دیا ان کو ون میں سے ون فپ تو ہم نے سی کو دے دیا تو ون میں سے ون فپ دینے کے بات کتنا بچ جائے گا یہ دیکھو آپ پہ ون کا مطلب 1 بائ 1 ہوتا ہے مطلب ٹوٹل 1 5 کا 5 1 5 جا اور 5 1 5 5 تو یہ 5 آگیا منس 5 into 5 1 جب 5 1 into 1 جانتے ہو نا یہ کتنا آگیا 4 5 آپ کا 4 5 آگیا تو میرے بچے 1 میں سے 1 5 دینے کے بات کتنا بچ گیا 4 5 وہی میں نے آپ کو دکھا تھا یہ 4 5 آپ کا ہو گیا 4 5 جو نکل کیا آیا تھا اب سوالی اٹھتا ہے کہ 4 5 بچ گیا یعنی کہ یہ شیئر کو a and b کی ریشیو میں لیں گے تو 3 2 کے ریشیو میں تو آو میں آپ دکھاؤں جرہ میں آپ کو نیچے بھی دکھاتے چلتا ہوں اوپر بھی تاکہ بات پوری سمجھ میں آپ کو آئیں گی میں یہاں لگ دیتا ہوں جگہ کی کمی ہے میرے بات تو یہ تو آپ کا ٹھیک ہے جرہ بتاؤ اس کے بعد ہم کیا بولیں گے ایج شیئر اے کا شیئر ہوگا اے کا شیئر ان نیو فرم کتنا ہوگا نئے فرم میں اے کا شیر کتنا ہوگا دھیان سے سننا میری بات فور فیپ بچ گیا ہے تو جو یہ فور بائ فائی بچ گیا ہے اس کو a and b 3 2 میں ڈیوائی کریں گے یعنی کہ اس کا 3 بائ 5 اس ریمیننگ شیئر کا 3 فیپ کون لے گا a لے گا اور آپ کا یہاں پہ b جو لے b شیئر in نیو فرم نیو فرم میں جو b کا شیئر ہوگا وہ 4 بائ 5 کا 2 بائ 5 سمجھ رہی بات پہلے جتنا گھر میں کھانا بنتا تھا ان سارے کھانے کو 3 2 میں ڈیوائی کرتے تھے پہلے ایسا ہوتا تھا اب c کو اگر ہمیں 1 5 دینا ہے تو بچ جائے گا کتنا بچ گیا جی یہ لگتا ہوں 4 5 اس 4 5 کو کیا کریں گے ہم آپ اس 3 2 میں ڈیوائی کر لیں گے تو ایک شیئر جو نیا فرم میں آگیا یہ آگیا ٹویل بائ یہاں پہ ٹوانٹی فائی ٹویل بائ ٹوانٹی فائی اور بی کا شیئر جو آگیا میرے بچے وہ آگیا 8 بائ ٹوانٹی فائی آپ کا 8 بائ ٹوانٹی فائی تو بات ختم ہو گئی لو نیو فرم میں ا کا شیئر اتنا ہوگا بی شیئر اتنا ہوگا تو میں لگ دیتا ہوں نیا فرم میں یہ آپ کا ٹویل بائ کتنا آگیا ٹوانٹی فائی اور بی کتنا آگیا 8 بائ ٹوانٹی فائی آپ کا یہ نکل گیا میرے بچے نیو شیئر آپ کا سنو میری بات یہاں پہ کوئی بڑی بات نہیں سکھا رہا تھوڑا سا سپیڈ میں نے مینٹین کیا ہے کیونکہ ان پہ بہت 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 زیادہ کوشن میں نے پچھلے آپ کا چینجن پروفیٹ ریشیو میں آپ کو کرایا ہے تو آپ کا یہاں پہ نکل کے آگیا یہاں پہ کام پورا ہو گیا ہاں اب ہمیں کیا کرنا ہے نکال 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 سنو اگر آپ کوئی پوچھے نیو پروفیٹ ریشیو بتاؤ نکال 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 ریشیو نکال 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 ریشیو کو لکھتے سمیں اس بات کو انشور کرنا کہ جو ڈینومینیٹر ہے مطلب نیچے بالا وہ تینوں کا سیم ہونا چاہیے جب ہم ریشیو میں کچھ کام کرتے ریشیو نکال تو ڈینومینیٹر آپ کا سیم ہونا چاہیے یہ دیکھو آپ کا یہاں پہ 25 ہے لیکن یہاں پہ 5 ہے تو پتہ میں کرنا ہوگا اس کو بھی 25 میں کرنا ہوگا سر کیسے کریں گے بچمن کی بات چوتھی کلاس آپ کے چوتھے کلاس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے سر نے آپ کو بتایا تھا میرے بچے کہ جب بھی آپ کو دینومیٹر کو سیم کرنا ہے تو جسے دیکھو آپ بتاؤ 5 میں میں کتنے سیم ملٹیپلائی کروں کہ 25 ہو جائے گا صرف 5 5 into 5 25 ہو جاتا ہے تو مجھے آپ یاد کیجئے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اوپر بھی اتنے سہیں نیچے بھی اتنے سہیں مطلب 5 بھی 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو مجھے بتاؤ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ کتنا نکل کے آیا گا یہ آگیا 5 25 لیجیے اب ہم ریشیو لکھ سکتے ریپیٹ کر رہا جب بھی ریشیو آپ کو لکھنا ہے تو آپ کو دینومیٹر کو سیم کرنا ہی پڑے گا تو میرے بچھے اب ہو گیا 12 8 5 تو نیو ریشیو آگیا لکھیں 12 8 5 آپ کچھ نیو ریشیو بن گیا it's very simple چلا سن لو دوبارہ میں نے کیا بتایا ہم نے تو سی کا شیر پہلے لکھ دیا سی کا 1 5 دینے کے بعد جو بھی شیر بچ گیا یعنی 4 5 کچھ نہ بتایا تو 4 5 کو آپ دونوں کے بیچ پہلے کر دیں گے کس ریشیو میں جو ریشیو پہلے تھا فرق سے بھی پہلے پورے profit کو اس ریشیو میں لیا کرتے تھے اب 4 5 کو اس ریشیو ملے ہوگے تو a کا کتنا ہو گیا 4 5 3 5 4 5 آپ کا remaining share ہے اور ہم نے اس سے کیا کیا ملڈیپلائی کیا a جو آپ کا شیر تھا پہلے سے اسی طریقے سے remaining میں b کا ملڈیپلائی کیا b کا نکل گیا ہاں جب ہم نکالیں گے نیو ریشیو تو ہمیشہ سیم ہونا چاہیے تو ہم نے کیا کیا یہاں ٹونٹی فائی ٹونٹی فائی تھا اس کو بھی ٹونٹی فائی میں کنورٹ کر دیا اور ریشیو اپنے ہاں پہ لگ دیا یہ بات ختم ہوگی ڈیو ریشیو ہوگیا اب ہمیں سیکریفائس ریشیو نکال آپ میری بات سنو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں آپ مجھے بتاؤ سیکریفائس ریشیو نکال رٹنا نہیں پہلے میں نے ساری بات کی ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہمیں سیکریفائس ریشیو نکال 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 تو بتاؤ جو سیکریفائس کب ہوگا ایک کب سیکریفائس کرے گا وہ پہلے زیادہ لیا کرتا تھا کہ اب زیادہ لے رہا ہے آپ اس کو مر دیکھو میری آنکھوں میں دیکھ کرو آنکھوں میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے نے کتنا سیکریفائس کیا تو سیکریفائس کب ہوگا وہ پہلے زیادہ لیا کرتا تھا کہ اب زیادہ لے رہا ہوگا سر سیکریفائس کیا ایک روٹی کیسے نکالے مطلب جو پہلے سے آپ کے پاس شیئر تھا اس میں سیکریفائس ریشو سیکریفائس ہمیشہ ہوگا میرے بچے جب پہلے آپ کو زیادہ ملتا تھا اب کم ہم نے یہ دسکشن پہلے کیا ہوا ہے تو آو نا سیکریفائس ریشو میں کیا نکل کے آرہا 5 25 کا ڈینومینٹر یہاں پہ 25 آگیا 5 5 جا and 5 3 جا 15 منس 25 1 جا 1 12 12 یہ بچمن میں پڑھا آپ نے تو یہ کتنا آگیا جی کتنا آگیا یہاں پہ یہ آگیا 3 by 3 by 25 3 by 25 یہ آپ کا a سیکریفائس سٹنگل کے آیا B کا check کرتے ہیں B کا پہلے 2 by 5 تھا اب وہ لے رہا ہے 8 by 25 تو آپ check کرتے ان کا سیکریفائس کتنا ہوگا نیچے میں 25 5 5 5 2 جا 10 10 منس کتنا جی 8 آپ کا تو بچھے یہ آگیا آپ 2 by 25 لیجے C کوئی سیکریفائس کیا ہی نہیں ہے C تو آج ہی بیجنس میں آیا ہے تو اس کا پہلے کو شیئر تھا نہیں یعنی کہ سیکریفائس A B نے کیا ان کا 3 by 25 2 by 25 اور ہاں کوئی پوچھے کے جارہ بتاؤ کی آپ کا سیکریفائس ریشیو کیا ہے سیکریفائس ریشیو مرح پہ اچھی بات ہے سیکریفائس ریشیو 3 2 آپ کا ہو گیا تو سیکریفائس ریشیو آگیا آپ پہ 3 2 ہو گی بات کوشن ختم ہو گیا کوئی بہت بڑی بات نہیں کوئی بڑی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے گھر کی جو بات ہیں وہ بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں میرے بچے تو ہم نے سیکریفائس ریشیو نکال دیا آپ اس کی کوپی کر لو اس کی کوپی کر لو ایک کوشن اور کراؤں گا پھر کچھ نوٹ لکھاؤں گا اور پھر آپ کے سپیڈ اپنے بڑھنا شروع ہو جائے گا اس اگزامپل کو ہٹاتا ہوں اور میں آپ بک سے کوشن کراتا ہوں میں اس اگزامپل کو ہٹاتا ہوں اور بک سے آپ کا کوشن کراتا ہوں اس کو بھی مٹاتا ہوں لو چلے تھے پڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیسے ہم شائر بن گئے نہیں لگتا کبھی کبھی کہ میں شائر ہی آپ کے لیے بولتا ہوں مجھ لگتا میں جب چھوٹا بچہ جب میں ڈیو سال کا تھا تو میرا بہت خواہش تھا اندر سے کہ میں شائر بن لیکن پتہ نہیں کیوں جب ڈیو سال کا تھا شائر بولنے کی کوشش کرتا تھا پاپا آکے مجھے ڈانٹ دے دے تھے اور پھر میں رونا شروع کر دیتا تھا تو جس عمر مجھے شائری گانی چاہیے تھی اس میں رویا کرتا تھا اس لئے شائر ٹھیک سے بن پایا اب کوشش کرتا ہوں تھوڑا ساپ کے ساتھ بن ے کھر چھوڑو آپ کو اس سے کیا مطلب ہے میرے سپنے کیا تھے میرے خواہش کیا تھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ تو بس کوشن کرو آو میری بکلیٹ کوشن برون چک کریں آپ چک کوشن برون کیا بتا رہا ہے پڑھو کوشن برون کیا بتا رہا ہے پڑھو آپ کو میرے بکلیٹ کو چک کوشن جو کر رہا رہا چک کرتے ہیں کیا بتاتا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پارٹنرز شیرنگ پروفیٹ لوسیج اندی ریشو 5 2 3 دو پارٹنرز سے اندی ریشو 5 3 کا تھا سی کو ایڈمنٹ کیا گیا ون 4 شیئر کے لیے بولتا کی نیو پروفیٹ ریشو پتا باقی بچے کیا کرتے ہیں پہلے وہ نیو ریشو نکال 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 ہیں پھر سیکریفائس نکالتے ہیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا وہ داب کرتے جب ہم رٹھتے کوئی بات کو ہم تو بات سمجھ رہے ہیں سمپل شبدوں میں تو کیوں ایسا کرے تو آپ ایک کام کرو یہاں لکھو پہلے پارٹنرز کا نام فورمیٹ میں نے آپ پہلے بھی دیا ہو ہے اور یہاں پہ 3 by 8 یہ ہمارا old ratio ہے مجھے کوئی بتائے new ratio میں آپ بتاؤ سی کتنے کلی ایڈمیٹ ہوا پڑھو نا کوشن کو اور مجھے بتاؤ سی کا ایڈمیشن کتنے کلی ہوا ہے سر 1 by 4 یعنی کی یہ فیوچر میں جتنا بھی پروفیٹ ہوگا اس کا 1 فوٹ شیئر یہ لے گا اس پر میں کیا کروں گا میں کلی 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 پر کروں گا پیشلی بار نیچے میں بہت سارا کام کیا تھا ساری بات ہم یہاں کر لیں گے بس تھوڑی سی میری بات سننا examiner کو یہ لکھ بتانا کہ لیٹ مان لو سی شیئر ان نیو فرم نئے فرم میں سی کا شیئر کتنا بتا رہا ہے 1 بائ 4 تجھلا بتاؤ remaining شیئر کتنا بچ گیا آپ مجھے بتائیے remaining شیئر کتنا بچ گیا مطلب سی کا اگر 1 بائ 4 ہے تو 1 میں سے 1 بائ 4 ہٹا دوں تو remaining کتنا بچ جائے 3 4 آگیا اور منس 1 3 یہ تو آپ جانتے ہو نا یہ چھوٹی بات ہے اگر یہ بھی آپ سمجھ نیو دیکھاتا ہے تو مجھے ایک فون کر دینا میں اس کا پورا کلکولیشن آپ سمجھا دوں گا بات very simple تیسری چوتھی کلاس کی بات ہے تو جیادہ میں بجن ہانی دیرہ چوتھی کلاس 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 مجھے تو ٹوٹل شیر آپ کا ون ہے سی شیر آپ کا ون بے فور ہے ریوین شیر کتنا گیا 3 بے 4 آپ جانتے ہو نا اس 3 بائ 4 کو ہم ا اور بی کبیچ بیچ کر دیں گے ٹھیک ویسے ہی جیسے ٹوٹل آٹھ روٹی تھا میرے بچے آٹھ روٹی پہلے آپ کے اور آپ کا جو بھائی ہے اس کے پیچ میں ایک ویسے چار چار مان لو میرے آنے کے باد آپ نے آٹھ میں سے دو روٹی مجھے دے دیا تو اب آپ کے پاس چھے روٹی بچ جائیں گے کیونکہ دو روٹی تو میں کھا گیا نیا پارٹنر اب جو چھے بچ گیا وہ ہی آپ دونوں یعنی کہ آپ اور آپ کا بھائی آپ اس میں ڈیوائی کرے گا تو ہم نے وہ ہی کیا کہ total میں سے ون فوٹ آپ نے مجھے دیا اب جو remaining بچ گیا اس کو کیا کرو آپ اس میں ڈیوائی کرلو کس ریشیو میں 3x4 میرے بچ جو بچ گیا ہے remaining share اس 3x4 کا 5x8 یہ لے لیں اور اس 3x4 کا 3x8 آپ لے لیں گے تو میرے بچ یہاں پہ 15x32 آ گیا اور یہاں پہ 9x32 آ گیا میں اس کو 32 میں کنورٹ کروں گا اگر مجھے ریشیو نکال نکال آپ دیکھو اگر 8 سے ملٹیپلائی کروں گا تب 32 ہوگا یعنی کہ اوپر میں 8 سے کرنا پڑے گا نیچے میں 8 سے کرنا پڑے گا یہ کس نے بتایا تو maths بہیا maths uncle ہے میرے بچے جنہ نے ہمیں چوتھی پانچ میں کہا تھا کہ جب بھی آپ کو ڈینومیٹر سیم کرنا ہے بیجنس کا وہ کیا بن گیا جی 15 9 اور 8 آپ 15 9 8 لکھو یہاں پہ 15 9 8 آپ کا نکل کے آگیا نیو ریشو اور ہاں اگر ہمیں سیکریفائس ریشو نکالنا ہے تو پھر بچے سیکریفائس ریشو نکالنے کے لیے آپ کو کرنا ہوتا ہے old من نیو کیونکہ پہلے ہمیں زیادہ ملتا تھا اب ہمیں کم ملتا ہوگا تب ہی تو میں نے سیکریفائس کیا تو آپ دیکھو پہلے آپ کا 5 8 تھا اور نیا کہتا ہے 15 32 ہے تو جل بتاؤ سیکریفائس کتنا آگیا lcm آگے 32 8 4 5 20 ہو گیا من 32 1 1 1 into 15 15 ہو گیا یہ آگیا 5 by 32 آپ کا یہ سیکریفائس ریشو نکل کے آگیا آہو دیکھتے ہیں B نے کتنا سیکریفائس کیا تو پہلے ان کا 3 by 8 تھا اب یہ 9 by 32 لے رہے ہے تو 32 نیچے میں آگیا 8 4 جاؤ 4 3 جاؤ 12 منس 9 آپ کا ہو گیا بیجنس میں آیا ہے اس نے کوئی سیکریفائس کیا نہیں میری بچے تو ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو سیکریفائس ریشو نکل کے آئے گا وہ کیا ہو گیا 5 2 3 ہمیشہ یاد اکھنا جب بھی ریشو نکال نکال نا ہے تو چیک کرنا ڈینو منیٹر دونوں کا سیم ہونا چاہیے اگر یہ فرق آ رہا ہوگا تو پہلے اس کو سیم کرنا پڑے گا تو نیو ریشو بھی آگیا سیکریفائس ریشو بھی آگیا اگر اگر اگزام میں ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم نے انسر صحیح کیا ہے کہ گلت کیا ہے تو آج اس کے لیے لکھو جہاں پہ انسر ختم ہوا وہاں پہ نوٹ نمبر ون لکھ جب بھی نوٹ لکھاؤں گا وہ آپ کے لئے ہے اگزام میں ہم نوٹ نہیں لکھتے میرے بچے اگزام میں ورکنگ نوٹ دکھاتے رف ورک جس کو کہتے یہ تو نوٹ لکھا رہا ہوں آپ کے لئے نوٹ نمبر سی کشیر اگر میں اس تینوں کو ایڈ کروں مطلب 15 9 and 8 تو that must be equal to 32 مطلب denominator سنو میری بات یہاں پہ اگر میں ان تینوں numerator کو ایڈ کر دوں تو that must be equal to denominator یعنی کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے سر ایسا کیسے کیوں نہیں اس مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم نے ٹوٹل پروفیٹ کو 32 ٹکروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے جو ٹوٹل پروفیٹ آپ کا تھا that has been divided in 32 parts اور اس 32 parts میں 15 part آپ لے رہو 9 part آپ لے رہو اور 8 part آپ لے رہو اگر 32 ہی تینوں میں ڈیوائیڈ ہوگا تو تینوں کا ایڈیشن آپ کا اس کے برابر ہونا ہی چاہیے ایک بات چیک کرو 15 9 اور 8 32 ہوتا ہے تو سر یہ ہوتا ہے سر یعنی ہم نے صحیح کام کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ لکھنا یہاں پہ the sum total of numerator of of all partners of all partners must be must be equal to equal to denominator the sum total of numerator of all partners the sum total of numerator of numerator of share of share of all partners all partners in a new form in a new form must be equal to denominator یعنی کہ ان تینوں کا total ہے وہ ان کے denominator کے برابر ہو تو ہم نے بلکل صحیح کام کیا ہے note number 2 ایک بات بتاؤ یہاں دیکھو آپ سے بات کر دا ہوں نیجر یہاں آپ ہو اور آپ کا بھائی ہے آپ اور آپ کا بھائی چار روٹی آپ کے پاس تھا چار روٹی ان کے پاس تھا تو چار اور چار ٹوٹل آٹھ روٹی تھے آپ نے کیا کیا دو روٹی سیکر فائز کیا میرے بھوکے میں بیٹھ دیکھوں گا گندہ لگتا ہے میں آپ کا سر ہوں مجھے کھلاو گے فرج بنتا آپ چار روٹی آپ کے پاس تھے آپ نے کیا کیا دو روٹی جو ہے آپ نے مجھے دے دیا کہ سر آپ کھالو اینہوں نے بھی کیا کیا دو روٹی اپنا دے دیا کہ سر لو آپ کھالو آپ نے کتنا سیکریفائس کیا دو روٹی تو جتنا آپ دونوں سیکریفائس کروگے اتنا ہی تو مجھے ملے گا بولو جتنا آپ دونوں سیکریفائس کروگے اتنا ہی تو مجھے ملے گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بچے کہ آپ دونوں کا جو سیکریفائس ہوگا جتنا جتنا آپ چھوڑوگے اتنا ہی میرا شیئر ہوگا مطلب سیکریفائس شیئر آف جو آپ کا A B وہ جب دونوں کو ایڈ کیا جائے تو that must be equal to شیئر of new firm in the partners in the firm مطلب point number 2 لکھے یہاں پہ sum total of sacrifice made by made by all partners all partners must be must be equal to must be equal to share share of new partner new partner in the firm in the firm یعنی کہ اگر آپ لوگ نے جو sacrifice کیا ہے 5 2 3 2 3 2 2 3 3 2 8 32 उतना ही मेर share होगा इस बात का 100% की guarantee है बात मानू दुनिया में कोई भी कुछ कहेगा आप उनकी बात मत मानना बस एक ही आत्मी की बात सुनना वो आपके संतोष सर है बशे ना कभी मैं इस चैप्टर के बीच में आप को बताऊ गा और आप सबर करना इंतजार करना कि इसका मतलब क्या है बस सुन लो सम टोटल आप सेक्रिफाइस मेड़ बाई आल पार्टनर मस्क भी इक्वल टो शेर आप न्यू पार्टनर इन दो फर्म जितना जितना आप सेक्रिफाइस करोगे इनका सम यानि के टोटल करूँ तो इसके शेर के बराबर होना चाहिए और हो भी रहा है तो लिजे हमने ये काम पूरा किया हमने ये समझा दिया हमारा कोशन नमर वन भी खतम हो गया लेकिन मज़ा अभी थोड़े ही आया है अभी कोई आगे निकल जाए ऐसा हो जड़े आप आव चाहिए आप भी ंव آپ کو کوش نمبر ٹو پڑھیں گے آپ کوش نمبر ٹو پڑھیں گے اے وی سی آر پارٹنرز انہیں فرم شیرنگ پروفیت لوگ 3.2.1 تین پارٹنرز اس پار ہے میرے بچے ان کا ریشو 3.2.1 کا تھا آپ کا کہہ دا کہ اے ایڈمیٹڈ ڈی فور 10% پروفیٹ سر مطلب بتاؤں گا بولتا بتاؤں نیو این سیکریفائسنگ ریشو کیا ہوگا تو آونا ہم اسی طریقے سے بات کر لیں یہاں پہ پارٹنرز کا نام ہم لکھیں گے مجھے کی بات ہے کہ اس پر پہلے سے تین پارٹنر ہے اور ایک نیا پارٹنر ڈی آرہا ہے اوڑ ریشو جڑا کوشن پڑھے کے بتاؤں اوڑ ریشو کی اے بی سی کا اوڑ ریشو کیا ہے 3.2.1 یعنی کہ 3.6 2.6 1.6 میرے بچے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے پروفیٹ کو ہم چھے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے اس میں تین ٹکڑا اے لیا کرتا تھا دو ٹکڑا بی لیا کرتا تھا اور ایک ٹکڑا سی لیا کرتا تھا اب ہم نے ڈی کو ایڈمنٹ کیا ہے نیو بیجنس میں تو نیو ریشو میں ڈی آرہا ہے 10% کے لیے یہ دیکھو میں لکھ رہا ہوں 10% کا مطلب 10 by 100 ہوتا ہے اگر میں سیمپلیفائی کروں 0 کینسل کر دو 1 by 10 نکل کے آگیا مطلب نیو ریشو جو آپ کا یہاں ڈی کا ہے وہ 1 by 10 آپ کا ہے 1 by 10 آپ کا نیو ریشو نکل کے آگیا سمجھ ماری ہے سر ہاں سر ہاں تو اب دیکھو نا کوشن تو ختم ہو گیا بس تھوڑا لمبا تھا بٹھ ہے تو وہی چیز آپ کا یہاں پہ مجھے بتائیے لکھیں نیچے میں لیٹھ ٹوٹل پروفیٹ جو فرم کا ہے ٹوٹل پروفیٹ اور فرم ہم کتنا مان لیتے ہیں جی ون ون یعنی کی ٹوٹل آپ کا آپ باتاو ڈی کا جو شیر ہے ڈی شیر ان نیو فرم نئے فرم میں ڈی کتنے کے لیے ایڈمیٹ ہوا ہے 1 بائٹین کے لیے تو جارا باتاو ڈی کا شیر دینے کے بعد ہمارے پاس جو ریمیننگ شیر بچ جائے گا ریمیننگ شیر جو بچ جائے گا آپ کا وہ کتنا بچ جائے گا 1 منس 1 بائٹین میرے پچھے یہ 9 بائٹین نکل کے آگیا 9 بائٹین آپ جانتے ہو اس 9 بائٹین کو یہ جو 9 بائٹین بچ گیا ہے اس 9 بائٹین کو %箱 آبہ بائٹین پر آب میں ڈیوائد کر لیں گے abc ڈیوائیڈ کر لیں گے لیکن جب آہ کوشن پڑھ کے بتاؤ نا کہ یہ 9x10 جو ریمیننگ شیر بچ گیا ہے جو abc ڈیوائیڈ کریں گے وہ کس ریشیو میں ڈیوائیڈ کریں گے کوشن کہیں بتا رہا ہے کیا کیونکہ آگے ابھی کوشن بولے گا ہم وہاں دیکھیں گے لیکن میرے بچے یہاں تو نہیں بتا رہا ہے یہاں تو نہیں بتا رہا ہے بس کچھ نہیں بولتا کچھ نہ بولے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ریمیننگ شیر ہے اس کو یہ اسی ریشیو میں آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے تو 9x10 کا یہ کتنا لے لے گا 3x6 یہ کتنا لے لے گا 2x6 یہ کتنا لے لے گا 1x6 مطلب پہلے سنو سنو آپ مت لکھنا میں آپ کو دکھا دوں پہلے کیا ہوتا تھا یہ دیکھو total profit کتنا تھا 1 نا تو پہلے کیا ہوتا تھا وہ دیکھو blue میں لکھ رہا ہوں آپ کو لکھ رہا نہیں ہے پہلے 1 کو 1 کو یہ لوگ آپ اس میں اس ریشیو میں ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے 1 یعنی کی total profit کو تو ان کا کتنا تھا 1 into 3x6 ان کا کتنا 2x6 ان کا کتنا 1x6 یہ پہلے ہوتا تھا وہ یہاں دکھ رہا ہے میرے بچے تو پہلے 1 کا اتنا لیا کرتے تھے اب 9x10 بچ گیا ہے تو 9x10 کا کیا کریں گے وہ اتنا اتنا لیں گے تو فرق سب اتنا ہے پہلے 1 سے ہم ملڈپلائے کرتے تھے 1 یعنی کی total سے اب ہم اس سے ملڈپلائے کریں گے تو blue والی باتیں کوئی requirement نہیں ہے آپ کو لکھنے کا کیونکہ یہ سیم اماؤنٹ نکل کے آ جائے گا اس لئے میں نے یہاں لکھانے یہ بات پوری ہوگی اب آپ سنو جڑا یہ کتنا تھا جی 1 by 10 تو یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ جاگہ بچ جائے گا اب آپ جڑا نکال لو نیا شر کتنا ہو گیا یہ آ گیا 27 by 60 یہ ہو گیا 18 by 60 یہ ہو گیا 9 by 60 اور یہاں پہ 10 by 10 سے ملڈپلائے کرنا ہوگا اس کو 60 میں convert کرنے کے لئے یہ ہو گیا 10 by 60 آپ کا لو ہم نے یہ کام پورا کر دیا آپ کا سر آپ جو پہلا کوشن کرائے تھے example جو کرائے تھے سر آج اس میں یہ سارا کام آپ نے working میں کیا تھا سر اور آپ پچھلے اور اس کوشن میں آپ یہ کام یہی پہ کر رہے ہیں سر ہم exam میں کیا کریں گے دونوں ٹھیک ہے آپ چاہو تو نیچے میں کر کے دکھا دو اگر یہ کام نیچے میں کرو گے تو سیدھے یہ figure یہاں پہ لکھو گے اگر آپ نیچے میں نہیں کرنا چاہتے تو یہی پہ کر لو اور یہ اور زیادہ اچھا ہے time بچے گا کیوں فالتو میں نیچے میں اتنا لمبا لمبا لکھ رہا ہے بس اتنا جرور لکھ دینا examiner کو کہ بھے آپ سب کچھ جانتے ہیں اور اس 9 by 10 کو ہم نے کیا کہ اس ریشو میں ڈیوائیڈ کر دیا اور آئی جڑا اب ہمیں sacrificing ratio نکالنا ہے آپ جانتے ہیں sacrificing تب ہوگا جب old آپ کا زیادہ تھا یعنی کہ old minus new تو بتاؤ old کتنا تھا یہاں پہ 3 by 6 نیا بتائیے 27 by 60 اور یہاں پہ 2 by 6 تھا minus 18 by 60 یہ 1 by 6 ہے minus 9 by 60 اور یہاں تو کچھ تھا نہیں چھوڑو ان کا کوئی sacrifice ہے ہی نہیں بچے 60 نکل کے آ گیا 60 نکل کے آ گیا 6 تھن جا 10 تھری جا 30 minus 27 یعنی کہ 3 by 60 نکل کے آ گیا پھر آپ کا 60 یہاں پہ آ گیا 6 تھن جا 10 تھو جا 20 minus 18 آپ کا 2 by 60 نکل کے آ گیا اور یہاں پہ 60 تھن جا 10 minus 9 یہاں پہ 1 by 60 اگر یہ سمجھنے میں دیکھت ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہ مت سوچنا کہ میں برا مانوں گا آپ مجھے پہ phone کر دینا کہ سر یہ calculation کیسے ہو رہا ہے ہم چوتھی پانچوی کلاس کی باتیں بھول گئے ہیں مجھے بلکل گستہ نہیں آیا گا مرے بچے آپ سکھ رہے ہیں اور آپ کا سکھنا فرج ہے میرا سکھانا فرج ہے تو میں اس پر چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے فیلال آپ اس کو کوپی کر لو آو جرح اب مجھے بتاؤ کہ آپ کا نیو ریشیو کیا نکل کے آیا نیو ریشیو تو یہ ہو گیا ٹونٹی سیون اسٹو ایٹین ٹونٹی سیون اسٹو ایٹین اسٹو آپ کا نائن اور اسٹو یہاں پہ ٹین آپ کا ہے نا یہ ہو گیا اور جرح چیک کرو ہم نے صحیح کام کیا ہے کیا اگر صحیح ہے تو میرے پچھے ان چاروں کو جب ایڈ کرو گے تو سکسٹی کے برابر ہونا چاہیے آج رہا میں ایک بار ایڈ کر لوں تو ٹونٹی سیون پلس ایٹین پلس نائن اور پلس ٹین لو اوہ گلتی ہوا کیا میں تو خوش ہو رہا تھا ٹونٹی سیون پلس ایٹین پلس نائن اور پلس آپ کا ٹین یہ تو گلت کر رہا ہوں کیا گلت ہو گیا ایٹین نائن نائن بیٹین ہاں سر تو نائن بیٹین آپ نے کیا کیا 3 بائی سکس 2 بائی سکس 1 بائی سکس اور یہ 1 بائی اوہو ماف کیجئے ماف کیجئے یہ 1 بائی تین کے لیے تھا بدماشی ماف کرو مجھے ایک گلتی لگ دیا تھا 1 بائی تین کے لیے آیا تھا تو 1 بائی تین یعنی کہ 60 میں کرنا تو 6 بائی سکس سے کرنا ہوگا 6 بائی سکس آپ کا اچھا لگا چیک کر لیا انہیں دیکھ رہو گلتیا ہونے والی تھی تو ایکزام میں چیک کر لیں گے یہ آگیا آپ کا یہاں پہ 6 تو آپ کا یہاں پہ ریشو بن گیا 27 18 9 and 6 آپ کا 27 18 9 6 آپ چاہو تو اس ریشو کو سمپلیفائی کر سکتے ہو ایک بائی چیک کرو 60 برن دا سر ہاں سمپلیفائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی کومن فگر سے کٹ سکتا تو کٹ دو مجھے لگتا ہے کہ 3 سے 4 کٹ جائیں گے تو 3 9 جا 3 6 جا 3 3 جا and 3 2 جا آپ کا تو یہ ہمارا ایسے نکل کے آگیا نیو ریشو آپ اس کو بھی بول سکتے ہو اس کو بھی بول سکتے ہو میننگ سیم ہے کیونکہ ہم نے چاروں کو ہاں جب بھی ڈیوائیڈ ہوگا تو چاروں کو سیم فگر سے کرنا ہوگا اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ سیکریفائسنگ ریشیو جو ہمارا ہے وہ کیا نکل کے آگیا تو 3 2 1 3 2 2 2 1 آپ کا جب 3 2 1 کو ایڈ کرنا کیا 6 by 60 کے برابر ہے سر ہے تو یعنی کہ ہم نے بلکل صحیح کام کیا بلکل صحیح کام کیا ہو گئی باتیں بچے باتیں ہو گئیں مجھے مجھے پتا نہیں کیوں آج مجھا نہیں آرا کلاس کے اندر میں کیونکہ باتیں لگ رہا کہ میں بورنگ سا بتا رہا ہوں یہ باتیں کونسی بڑی بات ہے یار 3 partners 10 نیا partner آیا 1 by 10 کے لیے ہم نے آپ کو 1 by 10 دے دیا باقی کو ہم نے کیا کیا جی جتنا بچ گیا اس کو آپ کے old ratio میں divide کر دیا old ratio میں ہم نے اس لئے divide کیا کیونکہ کوئی بھی نیا agreement نہیں ہے کہ بچا ہوا amount آخر new سر agreement ہو تو پھر کیا کریں گے تو آو نا کیوں پرشان ہوتے ہو میں زندہ ہوں نا میں اس کو بھی آپ کو اگزامپل میں سمجھا دیتا ہوں پھر کوشن بھی کریں گے اس اگزامپل نمبر ٹو لکھیں گے آپ یہاں پر اگزامپل نمبر ٹو لکھنا کہتا کہ a and b شرعنپل profit شرعنپل profit in five is to four لی five is to four کہتا کی fee is admitted fee is admitted for one by fourth one by fourth share share in future profit کہتا کی future میں جو profit ہو گا ہم اس کا 1x4 share لیں گے C کو admin کیا ہم نے 1x4 کے لئے کہتا ہے کہ and اب دیکھو یہاں باتیں کر رہا ہے and remaining share جو ہوگا remaining share جو بچ جائے گا remaining share جو بچ جائے گا will be taken by will be taken by A and B A and B کہتا ہے equally equally بولتا ہے کہ calculate بولتا ہے calculate آپ کا new new and sacrificing ratio بولتا بتاؤ نیا اور sacrificing ratio کیا نکل کے آئے گا تو مرے بچے دھیان سننا اب یہاں پہ کوشن میں ایک ہم نے کونسپ آگے بڑھایا پہلے ریشو آپ کا 5x4 تھا نیا پارٹنر 1x4 کے لئے آیا ہے اور ریمیننگ جو بچ جائے گا 1x4 ان کو دینے کے بعد اب وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس ریشو میں نہیں ہم ایکوالی آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو آج راب میں آپ کو دکھا ہوں سولوشن کیسے بنے گا سری کیا لکھا ہے سولوشن مجھے جب مجھا آتا نا بچے تو ایسے لکھ دیتا ہوں کوئی بات نہیں آپ لکھو یہاں پہ پارٹنر آج لکھو یہاں پہ old ratio آپ لکھو یہاں پہ new ratio اور آپ کا پیارا سا یہاں پہ sacrificing ratio sacrificing sacrificing تب ہوگا جب old minus new یعنی کہ old آپ کا زیادہ ہوگا تو بتاؤ پارٹنر کے نام کیا کیا ہے a b and a لکھ رہو میرے ساتھ نا 5 is to 4 یعنی کہ 5 by 9 and 4 by 9 اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے 1 کو 1 یعنی کہ ٹوٹل پروفیٹ کو ہم لوگ 5 is to 4 میں ڈیوائیڈ کرتے تھے پر بچھے new میں کہتا ہے کہ c کو admit کیا گیا 1 فورت کے لیے تو c یہاں پہ 1 فورت کے لیے آیا ہے c یہاں پہ 1 فورت کے لیے آیا ہے اب c کو 1 فورت دینے کے بعد جرہ دیکھتے ہیں کتنا بچ گیا لکھی میرے ساتھ لیٹ سری لکھیں جلوری ہے ہاں بچھے اگزامر مارکس نہیں دے گا آگر نہیں لکھیں گے تو share total share of profit یا total profit کچھ بھی لکھ سکتے 1 آپ کا یہ 1 آپ کا ہے تو جلہ بتاؤ c کا share c کا share in new form کتنا بتا رہا ہے c کتنے کے لیے آیا ہے 1 by 4 کے لیے تو بتاؤ remaining کتنا بچ جائے گا بتاؤ remaining share کتنا بچ جائے گا remaining share جو بچ جائے گا 4 کس کے لیے a and b جس کو a اور b اب آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں گے وہ 1 minus 1 by 4 یعنی کہ میرے بچے 3 by 4 ہوگا 3 by 4 ہوگا تو remaining share جو آپ بچ جائے گا ہم ڈیوائیڈ کرنا ہے تو half ہوگیا 1 by 2 1 by 3 اگر 3 کے بچ میں equal کرنا ہوتا 1 by 3 1 by 3 یہ تو میں نے پہلے بتایا ہوئے آپ کو جو بتاؤ یہاں پہ new کتنا آگیا یہ آگیا 3 by 8 جو بتاؤ یہ کتنا آگیا again 3 by 8 اور اس کو اگر ہمیں 8 میں convert کرنا ہے تو 2 by 2 یعنی 2 by 8 آپ کا میں یہاں پہ new ratio نکال چکا ہوں ایک بات check کرتا ہوں کہ غلط کام تو نہیں کیا تو 3 plus 3 plus 2 must be equal to 8 3 2 اور 3 2 add 8 ہو گیا must must کام کر رہے ہیں آو نہ sacrificing بتا کر لو old minus new یعنی 5 by 9 minus 3 by 8 آپ کا اور یہاں پہ 4 by 9 minus 3 by 8 آو نہ دیکھتے ہیں اس نے کوئی sacrifice کیا نہیں یہ تو بدماش پہلے کچھ تھا ہی نہیں ابھی ابھی آیا تو sacrifice کہا کیا چلہ بتاؤ ان کا sacrifice کتنا یہ آگیا 72 40 minus 27 ہے پھر سے 8 5 40 27 ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ کا 13 by 72 اور ان کا جرد کرتے ہیں 72 میں کتنا ہے ان کا 32 minus 27 یہ آگیا 5 by 72 2 آپ کا تو آپ کا یہاں پہ آگیا یہ دیکھو آپ ان کا اگر میں ریشو نکال تو بتائیے new ریشو میرا کیا نکل کے آگیا نیا ریشو 3 2 3 2 آپ کا اور جیدہ بتاؤ سیکریفائس ریشو میرا کیا نکل کے آگیا آپ کا یہ آگیا آپ کا 13 5 13 5 تو یہ آپ کا کرتے ہیں کی کیا ان دونوں کا جو سیکریفائس سے ان کے شیئر کے برابر ہے تو ایک بات check کر لیں ایسی check رہا ہوں آپ کو لکھنا نہیں ہے 13 18 by 72 plus 5 by 72 یہ ہو گیا 18 by 72 آپ کا تو ہمیں simplify کرنا ہوگا کیونکہ 8 میں ہے چرا اس کو ہم لوگ آپ کا 8 سے ڈیوائیڈ کریں 8 سے ایک منٹ ایک منٹ کہا نکالا میں نے پھر گلتی کیا کیا میں نے پھر 1 by 4 کیا نہیں سر ہا تو آپ چکر رہا ان کا جو sacrifice 18 by 72 اس کے برابر آرہا ہے 9 سے کٹے گا 9 سے 9 2 جا 9 8 جا 2 by 8 2 بات مطلب صحیح نکل گیا تو بلکل صحیح کام کیا ہوا ہے سکری فائز جو آپ کا ہے وہ ان کے شیر کے برابر آپ کا ہے تو لو ہم نے یہ کام ختم کیا آپ سمجھ رہو پیچھے والے کوشن تک میں جو بچ جائے گا اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا نہیں بتا رہا تھا تو پرانے ریشو میں لیکن کچھ کہہ دے گا تو اسی طریقے سے کام کرنا پڑے گا اسی دھیان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ کوشن نبر آپ کا 3 کیا بولتا ہے 3 تو ہو گیا شاید نہ 3 ہی ہے 3 2 تک ہو آتا 3rd کوشن چک کریں 3rd کوشن چک کریں 3rd کوشن کہتا ہے a b are equal partners they admit c for 1 4 share in future profit ratio کہتا ہے between a and b would be 2 is to 1 low ratio change کر دیا پہلے کہتے کہ equal partners ہے چھوٹا سیک mistake ہے تو میں اس کو پہلے صدھار لوں تاکی آپ کے پاس جو بک جائے وہ بلکل صحیح بک جائے a b r یہاں for share in future کہتا کہ profit sharing ratio جو آپ کا ہے between a and b آپ k to is to what to solution کر رہے ہیں کوش number 3 کا یہاں پہ ہم نے partners کا نام لکھا partners کا نام a b and c old ratio sir exam میں ہمیشہ partners a b c k ہوتے na na x z b ہوتے ہیں sir اور نام بہت سار نام ہوتے ایسی simple لگتا ہے b c سے لگ دیا جاتا ہے بڑی بات نہیں ہے تو a b are equal partners لکھو یہاں پہ old میں 1 by 2 ان کا 1 by 2 new ratio میں کہتا ہے c جو admit ہوا ہے وہ 1 by 4 کے لئے ٹھیک 1 by of firm اگر وہ 1 ہے اور c کا share in future profit وہ کہتا 1 by 4 تو جو بتا ریمین کتنا بچ جائے گا ریمین شیر 4 a and b کتنا بچ جائے گا تو 1 میں سے 1 by 4 یعنی 3 by 4 ٹھیک ہے بچھے 3 by 4 جو بچ گیا ہے 3 by 4 اس کو وہ کہتے ہی ہم آپ اس میں فیوچر میں جو ڈیوائیڈ کریں گے وہ ریشو ہمارے بیچ میں 2 is to 1 ka to is to 1 ka to yani ki 2 is to 1 yani ki 2 by 3 aap aap by 3 aap aap naya تو new ratio بن گے میری بچھے لگے ہاتھ آو جوڑا ہم sacrificing ratio بھی نکال لیں sacrificing yani ki old minus new sacrifice tab ho ta jab old zyada to 1 by 2 minus 6 by 12 in ka 1 by 2 minus 3 by 12 or in ho sacrifice kia hini aap zda dekho 2 12 yani ki 12 ho gya and 6 minus 6 oh 0 by 12 yani ki in ho to koi sacrifice kia hini 0 koi sacrifice ni kia marni bach chy in ka chy k 12 6 minus 3 yi 3 by 12 aap chha ab s'maj me aya yani ki new ratio joh koshn me aap ka eek to aap ka 6 3 3 aag gya 6 3 3 kai do or agar hum simplify kare to 3 sse sab ko kaat do 2 is to 1 is to 1 kuch bhi kuch koi dhikat nai hai or joh hamara sacrificing ratio inka to koi sacrifice inka sara sacrifice inka hai or eek chek kare 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 do inka to kare 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 آپ نے اپنے میں سے کچھ دیا ہی نہیں آپ کا جو گھر میں بھائی ہے بہن آپ کا تھا اس نے مجھے کچھ دے دیا تو اس نے کچھ نہیں دیا اس نے دیا جتنا دیا اتنا ہی مجھے ملا کوشن کمپلیٹ آپ کا یہی تو باتیں نکل کے آتی ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا ہے میرے ساتھ میں کام کرتا ہوں میں ایک کوشن دیکھ کے چھوڑتا ہوں ایک کوشن دیکھ کے چھوڑتا ہوں وہ کوشن آپ کو گھر میں ٹرائے کرنا ہے اور اس کوشن کو سولو کرنے کے بعد ہی آپ کو اگلی کلاس میں میرے ساتھ بیٹھنا ہے اگر آپ نے وہ کوشن سولو نہیں کیا تو پھر آپ کو اگلی کلاس کو دیکھنے کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہی میرے بچے کوئی ادھیکار نہیں ہے اس لئے آپ ایسا کام نہیں کریں گے آپ پکا اس کوشن کو سولو کر کے ہی آپ اگلی کلاس میرے دیکھیں گے لکھو جڑا یہاں پہ لکھو وہ کوشن میں دیتا ہوں اگزامپل دو کرایا تھا اگزامپل کے نام پہ نمبر تھری آپ کا لکھئے کہتا ہے کہ xyz are partners یہ partners ہیں sharing profit and losses in 5 4 3 اس ریشو میں آپ کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے آپ پروفیٹ کو ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے کہتے ہیں کی D is admitted D کو admit کیا گیا as new partner as new partner as new partner and and remaining partners remaining maaf کیجے maaf کیجے maaf کیجے D is admitted as new partner for 1 by 5 share in profit and and likhna remaining partners remaining koon baje gaya xyz remaining partners decided decided to share future profit equally equally pulta ki calculate calculate new and sacrificing ratio میرے بچے یہ کوشن میں آپ کو دیکھ کے آج کی کلاس کو اند کرتا ہوں آپ اس کلاس کا سولوشن کر کے ہی آپ اگلی کلاس میں میرے ساتھ ملیں گے اگر آپ نے اس کوشن کا سولوشن نہیں کیا تو آپ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا اگر آپ نے اس کا سولوشن کر دیا تو مجھے بول دینا کہ ہاں سر میں نے سولوشن کر لیا ہے میں مان لوں گا آپ کی بات کو اور پھر ہم کلاس کو آگے بڑھائیں گے اگلی کلاس میں ملیں گے میرے بچے اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا مین مستی جو اس شپٹر کی وہ اگلی کلاس سے آنے والی ہے بہت سارے شبدوں کے کھیل کھلاوں گا اور بہت مجھے آپ کو دوں گا لیکن آج کی کلاس کے لیے بائی بے ٹاٹا بائی بے ٹاٹا تینکیو بچے